آج کی جو یہ پسٹامپلش ہے جس کے لئے ہم نے آپ کو تقریب دی ہے یہ ایس آئی ونی سبحان کی ٹارگٹ کلنگ کے بارے میں ہے مورخہ بیس بارہ دوہ ہزار بیس کو شام کے تقریباً ساڑھے پانچ کو دے دورہ رون پشاور جو کتانا بانہ بانی پہتے گیا پتا ہے اس وقت ایس آئی ونی سبحان کو نامعلوم افراد نے پائن کر کے شریف کیا جبکہ وہ مسجد سے نماز پڑھ کے اپنے بچے کے ساتھ واپس سے آ رہا تھا یہ اتہائی تشریف ناگ واقعہ بات کیونکہ الحمدللہ جس طرح اوبرال سیکیورٹی کی سیچوئیشن پشاور میں ہر ماہ ہر سال بیل اصر بیس اور بیزارے گیا جی اس زمن میں ہماری خیلی پروریٹی جی کہ ہم اس قسم کے کسی ورکے اکرومنٹ ٹاپ موس پروریٹی کی طور پر ٹریٹ کریں اس دنے میں کھانا سیکیورٹی میں علق نبر سکسٹی سیون مورتہ ٹیس بارہ کو جورٹ تیسو دو سیون پیٹی کے اس میں اپریار گلچ بھی گئی اور بوری طور پر ایس پی سیکیورٹی کی قیادت میں ایک جائنٹ انروگیشن ٹیم بنایے گی جس میں ہم نے جو سیکیورٹی کی سب ٹیمز بنائی گی ہیں جس میں تیکنیکل انویسٹیگیشن ٹیم جس میں انٹcirاجنز کلیکشن ٹیم جس میں انٹرگیشن ٹیم اور جس میں ریڈنگ یعنی گرفتاریاں کرنے والی دیمی ہے جو ہے شامل الحمدلہ بہت ہی مختصر فرق ہیں اور ان تمام افسران بھی جو اس تفریش کے شامل تھے ان کی دن رات انفرق محنت کی وجہ سے ہم نے کیس کو ٹریس کر لیا ہے اور ملزم کو گرفتار کر جائے گیا ملزم ادنا ولد شاہ جہاں ساکن سرڈری جلہ چاہ ستا اس نے دورانے تفتیش اپنے جرم کا اتراب کر لیا ہے اور آلہ قتل جو کہ یہ تیس پورن بستہ ہوتا بکوہ میں استعمال ہونے والی محسائی کرتی سی سی ٹی وی کیمرہز کے ذریعے بکوہ شراف ہوئی تھی وہ کپڑے اور حتیٰ کہ اسی نوعیت کا فیس ماسک تک بھی اس سے پرابط کر گئے ابھی ملزم ہماری کسٹڈی میں ہے مزید تفتیش جاری ہے لیکن ابتدائی تفتیش میں مجرم نے بتایا ہے کہ اس کو شک تھا کہ اس کے والد کا قتل غنی اے ایس آئی غنی سبحان نے کروایا تھا جس کی ہمارے پاس ایک ایف ای آر بھی تھانا خزانہ میں درج ہے لیکن وہ کیس ٹریس نہیں ہوا تھا تو بکول ملزم کہ اس کی وجہ قتل کرنے کی یہ تھی اور جو اس پہلے والے قتل کی وجہ تھی وہ تنازع مصدرات مزید تفتیش جاری ہے ہماری جو سپیشل انٹرگیشن ٹیم ہے وہ تمام زاویوں سے اس کی تفتیش کرنے ہی ہے اور مزید بھی اگر اس میں کچھ انکشافات ہوئے تو انشاءاللہ وہ تمام میڈیا سے آپ تمام دوستوں سے پھائیوں سے شیئر کریں اور تو بہت بہت شکریہ